تو یہ ابھی آپ کے پاس لاسٹ پانچ میچ باقی ہیں اگر ان میں سے وہ ایک بھی ہارتے ہیں تو میرے خواہر سے لاہور کا اندر پلے آف سے آٹ ہو جائے گی کیونکہ بڑا اچھا کمپیٹرشن جل رہا ہے جیسا پشاور پہلے ہاری ہے اور ابھی وہ وننگ ٹریک پہ آگئی ہے اور یہ ملتانس ہلتانس اور کوئٹا گریڈیٹرز یہ تو دو کنفرم ہیں اور تیسری مجھے پشاور زمین لگ رہا ہے اور چوتھی ڈاؤٹ فول ہے کہ اسلامباز ہوگی میں بھی لاہور بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ایک میچ ہارتی ہیں تو پھر ان کا ٹاپ فور میں آنا مشکل ہو جائے گا میہار سے بیٹنگ میں اگر فخر زمانوں پہ ہوئے وہ کو پر ریلائی کر رہے ہیں اور پھر بولنگ میں شاہین اچھی بولنگ کر رہے ہیں لیکن ان کو سپورٹ چاہیے دوسری لائنم پہ جیسے ان کو ہارس روف آ کے میڈ ایننگ میں وکٹس دلا جائے تھے اپرے ہارس روف نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کا ایکسپیسیف ثابت ہو رہے ہیں تو وہاں سے جو ان کا جو پوری ایک ٹیم جس طرح سے پرفارم کر دی وہ ساری بکھری ہوئی تھی میں اور اس کے بعد کوئیٹا گریڈیٹر کے بعد کریں تو روسو ابھی جو ہے لارس سیزن جس ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے اس سیزن میں ابھی ان کے اگینٹ کھیل رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا جیسن روئے شروع میں اس نے بڑی اچھی ہیٹنگ کی جیسن روئے نے اور پھر وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے اپنی ایننگ کو کنوائٹ نہیں کر رہے ہیں بڑی ایننگ میں جیسے کل ریسیف ورنڈیسن نے ایننگ کھیلی تھی تو دوسری جانب دیکھیں تو سرفراز احمد کو بھی انجری ہوگی ہے ان کا سر پر بول لگنی وجہ سے تو کافی ان کے ساتھ بھی وہی چیزیں ریپیٹ ہمشروع ہوگی ہیں کوئٹا کے ساتھ جو کہ لاست سیزن ان کے ساتھ بیڈ لکھ ہمیشہ سے ہی کوئٹا کے ساتھ رہی جائے جب بھی ان کا کوئی ٹیم اچھا پر فارم کر رہی ہو یا تو ان کے پلیئر چلے جاتے ہیں یا پھر ان کا کوئی مین پلیئر انجریٹ ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ملتان سلطان سے کہہ دیا ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلے وہ جیتی ہے مہر سے ملتان سلطان بڑا اچھا کھیلی ہے کوئٹا کو یہاں سے اپنی خامیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی پہلے جو تین میچ کوئٹا جیتی ہے میرے خیال سے اس میں ایک تو نافے نے چیتوا دیا تھا میچ کھڑے ہو گئے تھے اس کے بعد ابھی وہ بھی رنز نہیں آ رہے ہیں ان کے پلے سے اور پھر آگے بات کریں تو کسمت ان کا ساتھ دے گی تھی ملتان کی میل میں جہاں پر روسو کا ال بی ڈی وی آؤٹ تھا وہاں پہ امپیر نے غلطی کی اگر وہاں پہ آؤٹ ہو جاتا جیسے کہ سامباز جنالیٹی کیم میں اس وقت کھلبلی مچے ہوگی دو پوائنٹس ویسے ہی کوئٹا نے لے لیے ایک امپیر کی غلطی کی وجہ سے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئٹا کو کہ اگر ان کو ہر بار کسمت ساتھ نہیں دے گی اگر وہ ہر بار کسمت کے سارے رہیں گے تو اگر آپ انہوں نے ٹاپ فور میں آنا ہے جیسے وہ پہلے تین میچ جیتے ہیں تو انہیں کسمت کے ساتھ سا ہارڈ وارک کرنا پڑے گا اور روسو مجھے تھوڑا سا کیپٹین سی میں انڈر پریشن نظر آ رہے ہیں جیسے جیسے پہلے وہ پیس ایل میں بڑی ایننگ کھیلتے تھے اب کوئی اب آیا ہے کوئٹا میں از ایک اپٹین تو اس طرح سے اپنی جو ایننگ کو بڑا نہیں کر رہے ہیں تھوڑا سا مجھے کنفیوز لگ رہے ہیں پتہ نہیں ان کے اوپر کپٹینٹسی کا پریشن آ گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ پہلے اچھا کھیلتے تھے جب از ایک پلئیر تھے اب از ایک اپٹین ان کی جو پوری کپٹینٹسی کو گر آپ دیکھیں تو بیٹنگ میں ان کے پر پریشن ہوتا ہے بیٹنگ میں اس طرح سے کھلکا کھیل نہیں رہے ہیں میں حال سے کوئی زیادہ پریشن لے رہے ہیں ذمہ داری لے رہے ہیں اس بجے سے میں حال سے ان کو تھوڑا سا اپنے پر کام کرنا چاہیے نی نی that that is a very fair opinion about